شادی کے تین سال بعد ساسو ماں نے بہو سے پوچھا بہو مجھے ایک بات تو بتا میں تجھے اتنی خراب اور کھڑی کھڑی باتیں سناتی ہوں اور تُو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور گصہ بھی نہیں کرتی بس ہستی رہتی ہے بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی کہنے لگی امہ جی میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں میں جب چھوٹی تھی مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں کیونکہ وہ میرے سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور کوئی کام غلط ہو جاتا تو مجھے ڈانٹ بھی پڑتی اور کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی لیکن ماں تھی وہ میری اور اس سے ڈر بھی لگتا تھا تو کبھی غصہ نہیں کیا میں نے ان سے یہاں تک کے کالج سے تھک کر واپسی آتی تو آتے ہی مجھے کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد گھر کے کام کرنے پڑتے پھر جب میری بھابیاں آئی تو تب تو جیسے میرے کام زیادہ بر گئے ہوتا تو ایسے ہے نہ کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی میری امی نے پھر بھی میرے سے کام کروائے اور کبھی بھی بھابیوں کو نہیں ڈانٹا بلکہ ان کے کام بھی مجھے کہتی تھی کہ کر دو خیر ہے پھر کیا ہوتا ان کا ایک جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا وہ کہتی تھی خیر ہے نمرا نہیں ہوگی اور میں اس جملے سے چڑ گئی تھی جب میری شادی تھی تو دو دن پہلے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی بیٹا آج تک سمجھ میں تیری سانس تھی میں نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے تجھے بتا دیا ہے کہ سانس کیسی ہوتی ہے اب سے ہی میں تیری ماں ہوں اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری سانس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا کہ میں کہتی تھی جیسے ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے بس یہی بات تھی مجھے آپ کی باتیں بری نہیں لگتی کیونکہ مجھے پریکٹس کروا کے بھیجا ہے میری امی نے اور امہ جی آپ نے تو کبھی اتنا ڈانٹا ہی نہیں جتنا امی ڈانٹی تھی توبہ توبہ اور بہو ہستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور ساتھ سوستی ہے کہ واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور اس پیغام کو ست کا زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آن کرتے ہیں شکریہ